بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہمارا اصول فقہ کا پانچوہ لیکچر ہے حکم وزی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو حکم وزی میں ہم نے پانچ قسم کی حکمات کا تذکرہ کیا سب سے پہلے سبب کا ایک چیز کو شارع نے یعنی اللہ عز و جل نے دوسری چیز کے لیے سبب بنایا ہو تو جب جب سبب ہوگا تو مسبب ہوگا اور مسبب ہوگا تو سبب ہوگا جیسے ہم نے اس کی مثال کیا لی تھی غروبِ افتاب جو ہے یہ سبب ہے کس کے لیے مغرب کی نماز کے لیے تو جب جب غروبِ افتاب ہوگا تو مغرب کی نماز ہوگی اور غروبِ افتاب نہیں ہے تو مغرب کی نماز نہیں ہے ہم عام حالات کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ جو ہے وہ بائیئر سفر کر رہا ہے تو زیاری بات ہے اس کے لیے غروبِ افتاب کا معنی چینج ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا ایک بندہ خلا میں ہے سپیس میں ہے ایک ملیشین جو ہے وہ سپیس میں گیا اب اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا وہ کیسے نمازیں پڑے تو اس کو عام طور پر علماء نے فتبہ دیا کہ وہ اپنے ریجن اپنے کنٹری کے حساب سے نمازوں کو ادا کرے گا ٹھیک ہے دوسرا ہم نے پڑا شرط کو شرط کیا ہے کہ جس کے ہونے پہ حکم کا انحصار ہو اور اس کے نہ ہونے پہ حکم نہ ہو سبب اور شرط میں ہم نے کیا فرق پڑا تھا کہ سبب کے ہونے سے مسبب کا ہونا لازم ہے شرط کے ہونے سے مشروط کا ہونا لازم نہیں ہے جیسے ہم نے کہا کہ قبلہ رخ ہونا کیا ہے شرط ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے نماز کے لیے اور اسی طرح سے نکاح شرط ہے طلاق کے لیے ٹھیک ہے تو کل اس کا ذکر سبب کی مثال میں آ گیا تھا تو انہوں نے تصحیح کی کریکشن کی کہ نہیں یہ شرط کی مثال بنتی ہے ٹھیک تیسرا کیا ہے مانے مانے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے اس کی اپلیکیشن میں اس کی تطبیق میں اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ وراست کا حکم ہے لیکن اس میں مانے کیا ہے ارتداد وراست کا حکم ہے اس میں مانے کیا ہے قتل بہت سر اللہ تعالیٰ کے حکمات کچھ ممانے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں رک جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قہد سالی کی دور میں حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ قہد پڑا تھا تو انہوں نے قطعیت کی جو سزا تھی وہ مؤخر کر دی کیا سزا تھی قطعیت چور کے ہاتھ کٹیں چور کے ہاتھ کٹیں کہت پڑ گیا تھا اب کہت کے وجہ سے لوگ بھوکوں مر رہے تھے تو ایسے میں اگر اس زمانے میں کوئی شخص چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ایک مانے آ گیا ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے تو جو آدمی بھوک سے مر رہا ہو اگر وہ چوری کر لے تو اس کے ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے یہ مانے آ گیا ایک آدمی جس کی اوپر اگر آپ حد نافذ کرتے ہیں حد کے نفاظ سے جو ہے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اس پہ حد نافذ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑے شخص نے وہ اڈلٹری میں مبتلا ہو گیا بدکاری اس نے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لائے گیا تو صحابہ نے ارزا کہ اللہ کے رسول اس پہ تو اگر حد جاری ہوئی تو یہ تو اللہ کو پیارا ہو جائے گا تو اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ایک مطلب اصل مقصود تو عبرت ہے تو اس کو ایک آپ درخت کی چھڑی لے لو جس کے اندر شو شاخیں ہوں وہ اس کو لگا دو لوگوں کے سامنے کہ عبرت بن جائے تو وہ کسی لونڈی کے ساتھ ملوث ہو گیا اب لونڈیوں کا وہ ظاہری بات ہے جیسے ہمارے آپ ایک تو موانے جو ہے موانے سے مراد وہ رکاوٹیں ہیں جو کسی حکم کی تنفیذ میں آ جاتی ہیں چوتھا ہم نے کیا ڈسکس کیا رخصت و عظیمت رخصت و عظیمت میں ہم نے کیا کہا کہ عام حالات میں جو اللہ کے حکم ہیں ہم ان کو عظیمت کہتے ہیں یہ اردو والا عظیمت نہیں ہے اور ایکسپشنل کیسز میں خاص حالات میں اللہ کی جو احکمات ہیں ان کو رخصت کہتے ہیں رخصت افضل ہے یا عظیمت افضل ہے اس میں ڈیبیٹ ہے دونوں اقوال ہیں بعض رخصت کو افضل سمجھتے ہیں بعض عظیمت کو افضل سمجھتے ہیں ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اور ہم نے کہا یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اگر حق العبد ہے بندے کا حق ہے تو اس میں عظیمت افضل ہے بندے کو ڈٹ جانا چاہیے ظلم کے خلاف اپنی جان بھی جاتی ہے تو جانے دے اور اگر اللہ کا حق ہے تو اس میں رخصت افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی رخصتوں کو کیا کیا جائے اویل کیا جائے اللہ نے اس لئے تو دیئے ہیں یہ تو ایسی ہے جیسے اللہ نے رخصت دیئے اور ہم اللہ کو کہیں ہمیں ضرورت نہیں ناشکری ہو جائے گی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو دو کاموں دو کام اگر آپ کو پیش آتے تھے اور دونوں شرن جائز ہوتے تھے تو اللہ کی رسول کیا کرتے تھے ان میں سے جو آسان ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے تو مشکت جانبوجھ کے اٹھانا یہ کوئی دینداری یا تقوی نہیں ہے اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ جو دین کے لئے جتنی مشکت اٹھا رہا ہے وہ اتنا متقی ہے یہ نہیں متقی وہ ہے جو دین کے مطابق جتنا عمل کر رہا ہے یہ نہیں کہ جتنی مشکت اٹھا رہا ہے جتنی مشکت تو آپ بدمت کے بھکشیو دیکھ لیں وہ کتنی مشکت اٹھاتے ہیں غاروں میں خوہوں میں جا کے وہ رہتے ہیں جس طرح سے جنگلوں میں جا کے زندگی گزارتے ہیں عیسائیوں کے راہبوں کو دیکھ لیں آپ کس طرح سے سہراؤں میں چلے جاتے ہیں گرجہ گھروں میں رہتے ہیں جی زہری بہ سواب ہے ہی نہیں آپ کم سواب کی کیا بات ہے صحت و بطلان صحت و بطلان میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی فیل کی کسی فیل کی ارکان اور اس کی شروط پورے ہوں تو وہ فیل صحیح ہوگا اور اگر اس کے ارکان میں سے کوئی رکن مفقود ہو جائے یا اس کی شرائط میں سے کوئی شرط رہ جائے تو وہ رکن کیا ہوگا غیر صحیح ہوگا یعنی غیر صحیح سے مراد کیا ہے ایک ہم نے اسطلح استعمال کی تھی کہ وہ وائیڈ ہے وائیڈ کا مطلب کیا ہے باطل ہے اور ایک اسطلح ہم نے استعمال کی تھی وائیڈیبل ہے ٹھیک ہے یعنی وہ فاسد ہے ٹھیک ہے تو جمہور کے نزدیک رکن رہ جائے یا شرط رہ جائے دونوں صورتوں میں وہ کیا کہتے ہیں وہ باطل ہے باطل فاسد وہ ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں جیسے انہوں نے فرض واجب کو ایک معنی میں استعمال کیا جمہور کے نزدیک باطل فاسد ایک ہی چیز ہے آناف نے جیسے فرض واجب میں فرق کی اسی طرح انہوں نے باطل اور فاسد میں بھی فرق کیا عبادات میں نہیں بلکہ صرف معاملات میں ٹرانزیکشنز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ باطل تو بالکل نہیں ہوتا اور فاسد کیا ہے ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جمعہ کی آزان جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے خرید و فروخت نہیں کرنی خرید و فروخت سے منع کیا گیا تو اب کیا خرید و فروخت ہو جاتی ہے اگر کسی نے کر لی تو آناف کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے گناہگار ہوگا ٹھیک ہے لیکن جمہور کیا کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی نہیں وہ بیعہ بھی منعقد نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ کانٹریکٹ ہوا ہی نہیں گناہ تو ہے ہی ہے وہ کانٹریکٹ بھی نہیں ہوا کہ وہ باطل ہے ٹھیک ہے کلیر جی مباعث حکم کو ہم ڈسکس کر رہے تھے مباعث حکم ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا حکم کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا حاکم کو ٹھیک ہے حکم میں دو بحثیں آئی تھیں حکم تکلیفی اور حکم وزی ٹھیک ہے پانچ کس میں حکم تکلیفی کی ہیں پانچ حکم وزی کی ہیں حاکم میں ہم نے بحث پڑھی تھی کہ کتنے نکتے نظر ہیں تین ہیں اشائرہ ماتورید یا موتزلہ اگلی بحث جو ہے وہ کہہ ہے محکوم فی کی جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہو یعنی مکلف کا فیل محکوم فی سے مراد کیا ہے مکلف کا فیل دو چیزیں اس میں اہم ہیں ایک تو علم اور دوسرا طاقت یعنی وہ فیل آپ کے علم میں ہونا چاہیے جب تک وہ فیل آپ کے علم میں نہیں ہوگا اس وقت تک آپ مکلف نہیں بنیں گے اس پہ ہم آگے چل کے تفصیل سے بات کرتے ہیں ignorance of lies no excuse اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر وہی کسی کے پاس نہیں پہنچی تو اس کی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے ماتوریدیہ کا موقف یہی ہے صلفیہ کا بھی یہی ہے اور موتدل موقف یہی ہے جس تک وہی نہیں پہنچی اس کی جدا و سدا نہیں ہے اکاؤنٹیبیلٹی کی واحد بنیاد جدا و سدا کی وہ وہی ہے جس تک اللہ کا حکم نہیں پہنچا اس سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ تم نے کیوں اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا اب پہنچنے کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے پہنچنے سے مراد کیا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے دو بندے جا کے اس کے دروازے پہ دستک دیں اور اسے کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایکسیس میں ہے اللہ کی کتاب اس کے سمارٹ فون میں اس کی ایکسیس میں ہے اس نیٹ پہ اویلیبل ہے جس پہ وہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے اس کے شہر میں مسجدیں ہیں اسلامک سینٹرز ہیں علماء ہیں اسے پتا ہے کہ دنیا میں ایک قوم ہے جو مسلمان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اور ان کی دین کا نام اسلام ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے ایک رسول ہے جس کا نام محمد ہے تو بس یہی ہے یہی پہنچتے ہیں جی اس کی بنیاد پر اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پر اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے حیرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ جو آیات ہیں ہم قرآن میں پڑھیں گے نا اختلاف ہوا مفسرین کا جنہوں نے ساری زندگیاں لگائیں انہوں نے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا ان کو یہ ساری باتیں علم میں تھیں تو عام طور پر مفسرین کی رائی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ارتکاع ہے وہ یہ کہتے ہیں نبی اپنی زندگی کے کسی مرلے میں مشرک نہیں ہوتا شرک نہیں کرتا معروف رائی ہے یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تدبیر تھی جو اللہ نے حیرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی جو انہوں نے اختیار کی اگرچہ وہ دوسری رائی بھی موجود ہے جس کی طرف وہ ڈاکسہ بشارہ کر رہے ہیں وہ بھی رائی ہے لیکن معروف رائی ہے اور یہی مطلب دل کو لگتی ہے کہ نبی اپنی زندگی کے کسی مرلے میں شرک نہیں کرتا کیونکہ اس کی کریڈیبلیٹی ختم ہو جاتی ہے دو چیزیں ایک شرک اور دوسرا جھوٹ کیونکہ نبی ان دو چیزوں کی اوپر کھڑا ہے اگر اس کی زندگی میں جھوٹ ثابت ہو جائے نا تو اس کا پورا کلیم بھی مانا ہو جاتا ہے چاہے اس کے بعد وہ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو تو نبی کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں ملے گا ہم یہ بات بھی عقیدے میں جا کے ڈسکس کریں گے کہ نبوت کا دعوت تو بہت سارے لوگوں نے کیا سچے اور جھوٹے نبی کی علامتیں کیا ہیں تو سچے نبی کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں آپ کو جھوٹ نہیں ملے گا جھوٹے نبی کی زندگی میں آپ کو جھوٹ جھوٹ ملے گا تو اللہ تعالی نے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں جس سے نبوت آپ کی لئے کیا ہو جائے ارشنلائز ہو جائے ایک نبی کو قبول کرنا آپ کے لئے کیا ہو جائے حسان ہو جائے نبی کو لوگ یہی کہہ سکتے ہیں ساری زندگی جس کی دعوت دیتے رہے پہلے خود وہی کام کرتے رہے تو اللہ تعالی نہیں چاہتے کوئی اتنی سی بھی تحمت لگے اور لوگوں کے لئے عذر بنے دو چیزیں ایک علم کہ وہ چیز ہمارے علم میں ہونی چاہیے اللہ تعالی نے جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا وہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے نا تب ہی تو ہم مکلف بنیں گے دوسرا کیا ہے طاقت وہ چیز ہماری استطاعت میں ہونی چاہیے لا یکلف اللہ نفساً اللہ تعالی کسی انسان کی بہت سے زیادہ جو ہے اس کی کپیسٹی سے زیادہ اللہ تعالی اس کی اوپر برڈن نہیں ڈالتا طاقت سے مراد قوت ہے مطلب وہ کام کرنے کی طاقت جس کام کا اس مکلف بنائے گیا ہم حکم پڑھ رہے ہیں نا حکم بیسیکل یہ دیکھیں حکم کی بات سے ہیں ساری اللہ کا حکم ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ہم کھول رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم اس کے علم میں ہوگا ہم نے ہر چیز کو اس بحث میں ببایس حکم ہے ہم نے ہر چیز کو ریلیٹ کرنا ہے حکم کے ساتھ سینٹرل ریفرنس جو ہے وہ حکم ہے تو اللہ کا حکم جو ہے وہ اس وقت اس سے متعلق ہوگا کہ جب وہ اس کے علم میں ہو اور دوسرا اس کی طاقت میں ہو اگر اس کی طاقت میں نہیں ہے تو اللہ کا حکم کیا ہو جائے گا اس سے غیر متعلق ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے ہیں باقی یہ کہنا کہ جی مشکت مشکت تو ہے طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ مشکت نہیں ہوگی مشکت تو ہے دین میں جسے ہم کیا کہتے ہیں تکلیف مالا یتاک ٹھیک ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیا ہے تکلیف مالا یتاک ایسی تکلیف جس کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں تکلیف تو ڈالتے ہیں مشکت تو ڈالتے ہیں نماز پڑھنے میں مشکت تو ہے روزہ رکھنے میں مشکت تو ہے یہ کہنا کہ نہیں مشکت نہ ہو مشکت تو ہے لیکن ایسی مشکت نہیں ہے کہ جو انسان کے بس سے قدرت سے بار ہو یہ نہیں کہا انسان کو اڑنا شروع کر دو اڑ کے دکھا دو یہ تو نہیں نا کہا یہی کہا نا نماز پڑھ کے دکھاؤ سجدہ کر کے دکھاؤ اور جہاں جہاں وہ اوور برڈن بھی ہوا ہے مشکت تھوڑی سی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رخصتوں کا سلسلہ جاری کرتی ہے نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھ لو لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو سفر میں مشکت زیادہ ہے تو کسر کر لو سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لو اب دیکھیں نا جہاں جہاں مشکت پیدا ہوتی ہے وہاں وہاں رخصتوں کا ایک سلسلہ ہے وہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں ہر حکم میں ہم کو وہ نظر آتی ہے وہ ہے رائر کی ساری تم میں سے جو منکر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روک دے اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روک دے اس کی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانے کیسے رخصتیں جو ہے وہ اس کے گریڈز بنائیں کہ انسان کو اوور برڈن نہیں ہونے دیا لیکن مشکت تو باہرحال ہے دین پر عمل کرنے میں چوتھی چیز کیا ہے وہ ہے محکوم علیہ یہ تو ہے مکلف کا فیل اور یہ کیا ہے محکوم علیہ اس سے مراد انسان انسان کب اہل ہوتا ہے اللہ کے حکم کا شریعت کا دو چیزیں محکوم علیہ ایک محکوم تھی ہے اور ایک محکوم علیہ ہے اہلیتِ وجوب ایک ہے اہلیتِ وجوب اور ایک ہے اہلیتِ ادا دو قسم کی اہلیت اہلیت سمجھ رہے ہیں اہلیت انسان میں اہلیت ہے ہے کی نہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کی جی ہاں کیپیبیلیٹی اہلیت دو قسم کی ہے ایک ہے اہلیتِ وجوب یعنی اس کی اوپر اللہ کا حکم واجب ہو رہا ہے کی نہیں ایک ہے اہلیتِ ادا کی وہ اللہ کے حکم کو ادا کر سکتا ہے کی نہیں اہلیتِ وجوب کا تعلق آسانی کیلئے بتا رہا ہوں حقوق سے ہے اور اہلیتِ ادا کا تعلق فرائض سے ہے جب ہم یہ کہتے ہیں آسانی کیلئے بتا رہا ہوں تو اس جملے کا ایک مطلب ہوتا ہے اب اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے لسی نہیں بنانی ہے مطلب یہ تفہیم کیلئے بہت ساری چیزیں تفہیم کیلئے ہوتی ہیں تو اہلیتِ وجوب کا تعلق حقوق سے اہلیتِ ادا کا فرائض سے ہے حقوق جنہیں آپ رائٹس کہتے ہیں فرائض رسپونسیبیلٹیز ہر انسان کے کچھ حقوق ہیں کچھ اس کے کیا ہیں فرائض ہیں کچھ آپ کے رائٹس ہیں کچھ آپ کے رسپونسیبیلٹیز ہیں اس کا تعلق اہلیتِ وجوب کا تعلق یہ اہم جملہ ہے اس کو یاد رکھنا ہے یہ آج کی ساری بحث میں یہ چیز گمیں گے زندگی ہے رائٹس کی بنیاد آپ کے رائٹس کی بنیاد کیا ہے حیات ہے آپ زندہ ہیں تو رائٹس ہیں آپ کے زندہ نہیں ہے تو نہیں اور فرائض کی بنیاد کیا ہے بلوغت بالک ہیں تو آپ کی رسپونسیبیلٹیز ہیں بلوغت سے پہلے رسپونسیبیلٹیز نہیں ہوتی ہیں محکوم علیہ چار ادوار ہیں انسان کی زندگی کے حالتِ جنین جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اہلیتِ وجوب ہے اس کے رائٹس ہیں حقوق ہیں ہیں مثال کے طور پر اس کا کیا رائٹ ہے کیا حق ہے حق کے وراثت اگر اس کا باب فوت ہو جاتا ہے تو اس بچے کا وراثت میں حق ہے اس کی پیدائش تک وراثت کی تقسیم کو روک کر رکھا جائے گا یا اگر اس کی جنڈر کنفرم ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نکال کے پھر وراثت تقسیم کر دی جائے تو اس کے رائٹس ہیں رسپانسیبیلٹی اہلیتِ ادا کچھ بھی نہیں ہے دوسرا کہہ پیدائش سے تمیز تک سنِ تمیز سنِ تمیز کیا ہے سات سال کی عمر عام طور پر فقانِ کار سات سال کی عمر سنِ تمیز تمیز کی عمر جب بچے کو تھوڑی بہت تمیز آ جاتی ہے تو اب اس میں اہلیتِ وجوب ہے اس بچے کے رائٹس ہیں دہری باتیں ہیں یہاں اہلیتِ وجوب ہے اہلیتِ ادا نہیں ہے یہاں پہ کہہ اہلیتِ وجوب ہے رائٹس ہیں اس کے اس کی رسپانسیبیلٹیز ہیں اہلیتِ ادا تیسرا کہہ سنِ تمیز سے لے کے بلوغہ تک اہلیتِ وجوب ہے اہلیتِ ادا ہے ناکس ہے کامل نہیں ہے ناکس ہے وہی جو بات ابھی آئی سات سال کے بعد بچے اگر نماز پڑے گا نماز اس کی اوپر فرض نہیں ہے لیکن یہ کہا گیا کہ سات سال کے بچے کو کیا کرو نماز کا حکم دو نماز پڑے گا تو اسے نماز کا ثواب ملے گا صدقہ کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا تو اہلیتِ ادا ناکس ہے رسپانسیبیلٹی اس کی اوپر ہے لیکن کامل نہیں ہے اگر اپنے شوخ سے کوئی کام کرے گا کوئی عبادت کرے گا تو اسے اس کا ثواب ملے گا لیکن وہ عبادت اس کی اوپر فرض نہیں ہے اسی طرح سے اگر کسی کا نقصان کر دے کرگٹ گھیلتے ہوئے کسی کی گھڑکی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ کے آ گیا تو اب اس کا والد اس کا جو سرپرست ہے وہ ادا کرے گا رسپانسیبیلٹی ہے یہاں پہ بھی کیا ہے رسپانسیبیلٹی ہے کسی کا نقصان کر دے گا اگر بچہ اس میں اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے جو جنوروں کا کیس ہے جنوروں کا کیس کیا ہے کہ اگر کسی کی گائے جو ہے کسی کا نقصان کر دے اب گائے بچاری کو کیا شعور اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مالک جو ہے اس کی غفلت کتنی ہے اگر مالک کی غفلت ثابت ہو جائے گی تو اس کی اوپر آپ چٹی ڈالیں گے اگر مالک کی غفلت ثابت نہیں ہوگی تو گائے تو گائے مالک کا کیا قصور بلوغت کا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے متعین تو آپ کر نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ لڑکیوں کی عام طور پر جو بلوغت پاکستان میں ہے وہ گیارہ سے بارہ سال اور لڑکوں کی چودہ سے پندرہ سال یہ بلوغت کیے جائے لیکن اس سے آگے پیچھی بھی ہو جاتی ہے تو ہر کسی کی محول کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی خوراک اس کے کھانے کی اوپر ہے تو ادا جو ہے وہ ناکس ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں نا ادا کیا ہے ناکس ہے کسی کا نقصان کرے گا تو اب اس نقصان کے کیا کرے گا اس کا سرپرست اس کی ادائی کی کرے گا مالی نقصان کیا ہم بات کریں لیکن ایسے بچے کا بدنی معاقضہ نہیں ہوگا یعنی اس کا یہ نہیں آپ کہہ سکتے اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اب کساس لیا جائے گا کساس نہیں دیت ہوگی مالی معاقضہ ہوگا بدنی معاقضہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کی اہلیت ادا کیا ہے ناکس ہے چوتھا کیا ہے بلوغت سے وفات تک نماز تو بہرحال ایک exception میں آ جاتی ہے نا وہ تو دس سال میں یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ دس سال میں نماز فرض ہو جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مارو اگر وہ دس سال کی عمر میں نماز نہیں پڑتا تو بچے پہ دس سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے وہ اس میں ایک exception ہے لیکن بقیہ جو شریعت کے احکام ہیں جیسے روزہ ہے یا اس کے علاوہ حج ہے کچھ بھی ہے وہ کب فرض ہوتا ہے بلوغت کے بعد تو بلوغت سے وفات تک اہلیتِ وجوب ہے اور اہلیتِ عدابی ہے کامل ہے اچھا جی اب ایک مشکل بحث آ رہی ہے اہلیت کی بحث اب ہم نے اس کو کھولنا ہے عوارضِ اہلیت عارضہ عارضہ سمجھتے ہیں اردو میں کہتے ہیں فلان کو فلان عارضہ لاحق ہے اہلیت کیلئے بعض عوارض ہیں جن کی وجہ سے اہلیت جو ہے وہ صحیح طرح سے باقی نہیں رہ پاتی جب اہلیت باقی نہیں رہ پاتی تو اللہ کا حکم بھی بندے سے متعلق نہیں ہو پاتا تو عوارضِ اہلیت کچھ ہیں سماوی اور کچھ ہیں اقتصابی اقتصابی یعنی ارنڈ ہے انسان خود وجہ ہے ان کی کچھ بیماری ہیں تو انسان خود اپنے آپ کو لگاتا ہے نا کچھ اللہ کی طرف سے ہیں سماوی سے مراد جو آسمانی ہے وہ کچھ آفات کچھ مصیبتیں آسمان سے آتی ہیں نا اور کچھ خود ہی ہم نے اپنے لیے گھر رکھی ہوتی ہیں بنا رکھی ہوتی ہیں تو دونوں کو ہم الیدہ الیدہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہے جنون سماوی میں بندہ مجنون ہے دیوانہ ہے پاگل جیسے ہم کہتے ہیں انسین اہلیت وجوب اہلیت اعدا اب آپ ہی بتائیں گے اس پہ اہلیت وجوب ہے اہلیت اعدا ہے نہیں شریعت کا کوئی حکم اس کی طرف مخاطب نہیں کیونکہ وہ ادا ہی نہیں کر سکتا نہ اس پہ نماز جو ہے وہ نہ وہ نماز ادا کر سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو تمیز ہے نا اس میں تمیز نہیں تمیز ہے ہی نہیں اس میں کوئی شعور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جب اس میں شعور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جب ہم نے بات کی ہے نا بلوغت کی تو بلوغت کا مطلب کیا ہے مچورٹی شعور ٹھیک ہے یعنی ایک تو اس کی فیزیکل علامت ہے نا بسیکلی فیزیکل علامت نہیں اس کی مچورٹی مراد ہے شعور مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں آقل بالغ ہونا ایک اسطلاح استعمال کرتے ہیں آقل بالغ ہونا ٹھیک ہے تو اہلیت ادا اس پہ نہیں ہے مجنون پہ نہیں ہے دیوانے پہ اہلیت ادا نہیں ہے کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے اگر اس نے کسی کا نقصان کر دیا یوں ہی سمجھیں اللہ کی طرف سے آیا ہے اب وہ کیسے ادا کرے گا دوسرا کیا ہے فطور اقل اہلیت وجوب ہے اس میں رائٹس ہیں اس کے ایک ہے جنون ایک ہے فطور اقل دونوں میں فرق ہے جنون تو وہ ہے جو بلکل مجنون ہے پاگل جسے دیوانہ کہتے ہیں فطور اقل جس کی اقل میں کیا ہے فطور ہے آپ مجھے وہ جو جن کی اقل پوری نہیں ہے جن کی اقل پوری نہیں ہے جن کی اقل پوری نہیں ہے جن کی اقل کیا ہے نا قصہ کم ہے جسے ہماری زبان میں عام طور پر سائن لوگ بھی کہہ دیا جاتا ہے جی نہیں نظر آ جاتا ہے نظر آ جاتا ہے ظہری بات ہے دیوانہ دیوانہ ہے وہ کسی پاغل خانے میں ہوگا وہ تو سوسائیٹی میں رہ بھی نہیں سکتا اور کچھ بچے آپ کو اپنے اردگر نظر ایسے آتے ہیں جو لگتے ہیں بھئی فطور عقل ہے عقل کم ہے ایج بڑی ہے دماغ چھوٹا ہے اس کو فطور عقل کہتے ہیں یعنی یہ پاگل کے درجے کی دماغ کی خرابی نہیں ہے دماغ کبھی بلکل خراب ہو جاتا ہے اور کبھی پورا خراب نہیں ہوتا اس کو ہم فطور عقل کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو ویسی مطلب کہہ دیتے ہیں کمنٹ جسے کہتے ہیں کمنٹ پاس کرنا وہ اور بات ہے اور ایک یہ ہے کہ ایک بندہ واقعتاً اس کی عقل میں فطور ہے مثال کے طور پر اب دیکھیں نا ایک آدمی کو تو وہ آگ میں بھی ہاتھ ڈال دے گا اور ایک کو اتنی سنس تو ہے نا کہ آگ میں آڈ نہیں ڈالے گا گاڑی کے سامنے نہیں آئے گا اتنی تو سنس ہے نا فرق تو ہے نا ایک آدمی جو ہے وہ ہر چیز کھا پی لے گا کچھرے سے اٹھا کے کھا لے گا ایک نہیں کھائے گا اتنی سنس تو ہے نا اس میں کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ گندگی ہے یہ نجاست ہے اہلیت ادا کیا ہے اس میں ناکس ہے اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے تمیزدار بچے کا ہے تمیزدار بچہ تمیزدار بچہ ہم نے کیا کہا تھا سات سال یا اس سے زیادہ عمر کا بچہ اس کی اکل ہے لیکن اکل اس کی پوری نہیں ہے اسی طرح سے یہ فطور اکل کا جو شکار ہے اس کی بھی اکل ہے لیکن اکل اس کی پوری نہیں ہے تو اس کا حکم تمیزدار بچے کا سہر اور تمیزدار بچے کا حکم ہم نے کیا کہا تھا دو چیزیں عبادات عبادات ادا کرے گا تو وہ کیا ہوں گی قبول ہوں گی اور دوسرا ہم نے کیا کہا معاملات دو ہی چیزیں ہیں دو بڑی ڈومینز ہیں عبادات اور معاملات معاملات میں تین چیزیں ہیں سزا جیسے ہم نے کہا تھا بدنی مواقضہ بدنی مواقضہ ہے نہیں ہے بدنی مواقضہ نہیں ہے اگر یہ بندہ چوری کر لے گا تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا نہیں جیسے بچہ اگر دس سال کا چوری کرے گا تو اس پہ حد نافذ ہوگی نہیں ہوگی یا قتل کرے گا تو کساز نہیں دوسرا کیا ہے مالی ذمہ مالی ذمہ مالی ذمہ داری جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے اس کی اوپر ہے ہم نے کہا تھا اگر کسی کو قدل کرے گا تو دیت اگر کسی کا نقصان کرے گا سرپرست ہی کرے گا ظاہری بات ہے کہ خود تو نہیں کر سکتا تو مالی ذمہ جو ہے وہ اس کی اوپر ہے مالی ذمہ داری اس کی اوپر ہے تیسرا کیا ہے اس کے تصرفات تصرفات سے کیا مراد ہے تصرفات سے مراد یہ ہے کہ جیسے اس نے کوئی خرید و فروخت کر لی آن لائن چھاپنگ کر لی اب تو بہر ٹرینڈ ہے خیر وہ تو ایسی مزاہ میں بات آگئی ویسی بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں آن لائن ہی کرے یہ بھی اچھا کوسٹن ہے نفع بخش اور ضرر رسان دو چیزیں اگر تو اس نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے اور اس ٹرانزیکشن میں اس کا ہے فائدہ پھر تو وہ ٹرانزیکشن ہوگی لاغو اور اگر اس نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے جس میں اس کا نقصان ہے تو وہ کیا ہوگا لاغو نہیں ہوگا وائڈ ہو جائے امہ اببہ کا موبائل گھر سے اٹھا کے لے گیا پچاس ہزار کا اور کسی کو پانچ ہزار کا بیچا ہے اور ضروری میں نقصان کی ہے نا تو یہ نہیں لیکن اگر اس نے کوئی ایسی خرید و فروخت کی ہے جس میں فائدہ ہوا ہے تو وہ لاغو کر دیں فائدہ اس کو ہم پہنچائیں گے اس کا نقصان نہیں ہونے دیں پچاس روپے کی چیز سو روپے میں بیچا ہے ٹھیک ہے وہ ٹرانزیکشن ویلیڈ ہے دنیا میں بڑے بھولے لوگ ہیں ویلیڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اب سیل ان پرچیز ہو گئی بے مناکد ہو گئی اس کو ہم کہیں گے بے مناکد ہو گئی وہ واپس کروائے گی گورنمنٹ یہی تو ہم بات کر رہے ہیں قانون اس کو واپس کروائے گا یہ سب چیزیں جو ہے وہ قانون میں آئیں گی ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کیا کرے گی اس کو بطور قانون کے اس چیز کو امپلیمنٹ کرے گی تب ہی تو عدالتوں میں اس کے مطابق فیصلے ہوں گے اب آپ عراق کا قانون اٹھا کے دیکھیں سیریا کا دیکھیں تو وہاں مصر کا وہاں آپ کو یہ چیزیں ساری نظر آتی ہیں ہمارے ہاں قانون میں تفصیلات نہیں پاکستان لیکن عرب کانٹیز میں آپ کو یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ مجنون کی بے کا کیا حکم ہے جس کی اکل میں فطور اس کی بے کا کیا حکم ہے انہوں نے اس کو بطور قانون چیزوں کو جہو لاغو کیا ہوا آہ وزاری بات ہے اس سے تو پتا ہے کہ یہ فطور اکل کا شکار ہے اور میں اتنی سستی لے رہا ہوں دا مار رہا ہوں اس کی اکل میں تو فطور ہے نا نہیں وہ دوسرے والا فطور ہے نا جیسے ہم فطور نیت جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک جی دوسرا ہو گیا فطور اکل اور تیسرا کیا ہے نسیان نسیان سمجھتے ہیں نا بھول چوک نسیان جو ہے اہلیتِ وجوب اور اہلیتِ ادا ایک بندہ بھول گیا ہے اہلیتِ وجوب ہے اہلیتِ وجوب کی ہم نے کہا تھا بنیاد کیا ہے زندگی فرض تو اس کے اوپر فرض ہو رہا ہے ٹھیک ہے رائٹس بھی اس کے ہیں اہلیتِ ادا وہ بھی ہے ادا تو کر سکتا ہے نا صرف بھولا ہوا ہے نا ادائیگی کی صلاحیت تو مفقود نہیں نا ہوئی فرض کی ادائیگی کی صلاحیت تو اس کے اندر ہے کامل ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ نہ ہمیں رخصتے دی ہیں ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد حقوق اللہ میں نسیان محتبر ہے عذر ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں نماز بھول گئے ہیں تو آپ گناہگار ہیں نہیں اب یہ ہے بندے کا کمال ہے کہ نماز بھی اس کو بھول جائے ویسے بھول جاتی ہے بہرحال ہو سکتا ہے کبھی کبھی بھول جاتا ہے کہ پڑی ہے کی نہیں پڑی تو نسیان ہو ذر ہے اب دیکھیں نا جیسے روزہ ہے روزے میں بھول چوک سے کھانا کھا لیا تو کیا ہے؟ روزہ ہو گا نا ویسے تو کھانا کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن بھول چوک سے اگر ڈبل افتاری بھی کر لی ہمارا ایک دوستہ اس نے دو درجن مالٹے چڑھا لیا رمضان کا پہلا روزہ تھا دو درجن مالٹے چڑھا لیا پھر اس کو یاد آیا کہ اس کا روزہ ہے تو پھر بھی بارال اس کے لیے عذر تو ہے نا اب یہ تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اس کے لیے ایک ضیافت ہے تو حقوق اللہ میں یہ محتبر ہے نسیان لیکن حقوق العباد میں محتبر نہیں ہے میں آپ کا قرض دینا بھول گیا حقوق العباد میں محتبر نہیں ہے اگلے بندے کے حقوق ہیں بھولنے سے وہ معاف نہیں ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ کے ذمہیں باقی رہیں گے مرنے کے بعد مرنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں عذر ہے نسیان نسیان جو ہے وہ عذر ہے کہاں حقوق اللہ میں حقوق العباد میں عذر نہیں ہے یہ بات ہم کر رہے ہیں نسیان ہم عارضی کی بات کر رہے ہیں نا کب وہ عارضہ ہے کب نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں عوارض اہلیت ٹھیک ہے؟ تو نسیان عارضہ ہے حقوق اللہ میں لیکن حقوق العباد میں عارضہ نہیں ہے آگے چلیں جی نین اب بہت ساروں کی بات آئی ہے اسی کے ساتھ بے ہوشی بھی شامل کر لیں اہلیتِ وجوب ہے ٹھیک ہے نا جو سویا ہوا ہے اس کے رائٹس تو ہیں نا حقوق ہیں اس کے اہلیتِ ادا ہے ٹھیک ہے؟ سویا ہوا اور مرا ہوا برابر ہے آپ تو کہتے ہیں جان چھوٹ ہی جائے تو اچھا ہے اہلیتِ ادا ہے کیونکہ وہ ادا کر سکتا ہے اس کا یہ عارضہ مستقل نہیں ہے عارضی ہے ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کہہ رہے ہیں اس میں اہلیت تو ہے نا ادائیگی کی مجنون تو ادا کر ہی نہیں نہ سکتا یہ کر سکتا ہے نا بس صرف اتنا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سویا ہوا ہے جب جا گے تو نماز پڑھ لیں جو بھولا ہوا ہے جب اس کو یاد آئے تو نماز پڑھ لیں اتنی سی بات ہے تو اہلیتِ ادا میں وہی بات آگئی ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد حقوق اللہ میں نید عذر ہے ہے سویا ہوا ہے یہ نہیں کہ الارم لگایا فجر کی نماز کے لئے اور اب بند کر دیا چار دفعہ بجا چار دفعہ بند کر دیا اب عذر نہیں ہے ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ جو ایسے سویا ہوا ہے کبھی انسان سفر سے واپس آتا ہے جسے کہتا ہے گھوڑے بیچ کے سونا ہے اب الارم بھی لگایا پتہ ہی نہیں چلا الارم کی آواز بھی نہیں سنائی دی ہاں الارم پہ بھی آنکھ نہیں کھلی تو اس کے لئے یہ نید کیا ہے؟ حقوق العباد میں عذر ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب جاگے اس وقت نماز پڑھ لیں اس کی نماز قضاء نہیں ہے ادا ہی ہے اس کی نماز کا وقت وہی ہے جب یہ جاگے بھلے دس گیارہ بجے جاگے تو حقوق اللہ میں جنین کیا ہے؟ عذر ہے حقوق العباد میں عذر نہیں ہے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے بدنی معاقضہ اور ایک ہے مالی بدنی معاقضہ ہوگا نہیں مالی معاقضہ ہوگا ہاں یہ ہوگا مثال کی طور پر کسی نے سوتے میں کسی کو قتل کر دیا ہو جاتا ہے میرے پاس ایک کیس آیا مطلب جیسے ایک خاتون تھی ان کا نیو بون بی بی تھا تو انہوں نے کروٹ لی اور بچہ مار گیا مطلب زیادہ وہ اس میں تھی نین میں نہیں پتا چلا اور نہ صحیح آپ جیسے ہمارے ہاں ہوسٹلز میں کیا ہوتا ہے وہ ایسے بیٹز ہوتے ہیں نا ایک سویا ہوا ہے پھر اس کے اوپر سویا ہے اوپر والا نیچے کے اوپر گرا وہ مار گیا ہاں لوگ تو نین میں بزار کا چکل لگا کے آ جاتے ہیں تو بدنی معاقضہ نہیں ہے مالی معاقضہ ہے دیت ہوگی اس کی اس کی دیت ہوگی دیت آپ ماں کی اوپر بھی ڈالیں گے بچے کے ورسا کو ان میں وہ خود بھی ہے ٹھیک ہے وہ معاف ہو جائے گی باپ سے ہو جائے ماں سے ہو جائے کسی سے بھی ہو جائے مالی معاقضہ ہے نین میں اور بے ہوشی میں اگر کسی کا نقصان کی ہے تو بدنی معاقضہ نہیں ہے مالی معاقضہ ہے مرس ایک بندہ مریض ہے اہلیتِ وجوب ہے اہلیتِ ادا اہلیتِ ادا اہلیتِ ادا بھی کیا ہے ہے عام طور پہ ہم عام مرض کی بات کر رہے نا کسی خاص مرض کی بات نہیں کر رہے عام مرض کی بات کر رہے کیونکہ اللہ تعالی نے ادایگی میں تخفیر پیدا کر دی نا نماز اشارے سے پڑھ لے ٹھیک روزے کی جگہ کیا کرے کفارہ دے دے تو وہ تخفیر تو پیدا ہوگی نا خود سے پیدا ہوگی نا دو چیزیں ہیں ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات عبادات تو موتبر ہیں مرض میں جس طرح سے بھی ادا کرے ٹھیک ہے کھڑے ہوکے بیٹھ کے لیٹ کے اشارے سے تیمم کر کے جس طرح سے بھی ادا کرے جہاں تک معاملات کی بات ہے دو چیزیں اہم ہیں ایک نکاح اور ایک طلاق ہم بات کر رہے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے یہاں مرض سے مراد مرض الموت ہے زیادہ مراد مرض الموت ہے ٹھیک مرض الموت تو سمجھتے ہیں نا نکاح اس کا موتبر ہے یہ سوال کیوں پیدا ہوا یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہاں وارث بڑھا رہا ہے دوسروں کا نقصان کر رہا ہے تو موتبر ہوگا کہ نہیں تو فقاہ کہتے ہیں موتبر ہے طلاق اس کی اس کے بارے میں اختلاف ہے جمہور اور شوافے جمہور کہتے ہیں وراست ملے گی مرض الموت میں بیوی کو طلاق دے دی تو مطلقہ ہوگئی نا وہ ڈائیورس ہوگئی نا لیکن اس کے باوجود اس کو وراست ملے گی بیوی کو کیوں اس لیے ملے گی کہ جاتے جاتے اب زہری بات ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کو وراست سے محروم کرنے کے لیے طلاق دے رہا ہے پرانے غصے ہوتا آ رہا ہے اس کا نقصان کرنا چاہتا ہے جاتے جاتے اس کا معاملہ تو اللہ کے ہاں جو ہونے سے ہونے وہ تو ظاہری بات ہے قیامت والے دن ہوگا نا وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے وہ رساق کے ذمہ کرس کی ادائیگی لازم ہے کی نہیں بعض فقہ کہتے ہیں لازم ہے بعض کہتے ہیں نہیں اس میں اختلاف ہے دوسری چیز ہے زکاة اگر اس کی زکاة رہتی تھی تو اب زکاة اس کے مال میں سے ادا کی جائے گی کی نہیں جو اس نے مال وراست چھوڑا ہے تو اس میں دو موقف ہیں ایک آناف کا اور ایک شوافے کا آناف یہ کہتے ہیں کہ اس کے مال میں سے زکاة ادا نہیں کی جائے گی شوافے کہتے ہیں ادا کی جائے گی ٹھیک ہے تو آناف کہتے ہیں زکاة بیسیکلی کیا ہے مکلف کا فعل ہے یعنی ہم کہہ رہے ہیں نا اصولی اختلاف کیا ہوتے ہیں زکاة کو انہوں نے ڈیفائن کیا اناف نے کہا زکاة کیا مکلف کا فعل ہے جیسے نماز مکلف کا فعل ہے تو مکلف کا فعل کب تک ہے جب تک اس کی حیات ہے زندگی ہے جیسے اس کی حیات ختم ہوگئی مکلف نیرہ شوافے کیا کہتے ہیں یہ حق مال ہے زکاة کیا ہے حق مال ہے مال اس کا موجود ہے اب اس میں سے غریبوں کا حق یعنی شوافے کیا کہہ رہا ہے یہ غریبوں کا حق ہے بات سمجھ رہے ہیں نا آناف اس کو بنا رہے ہیں زکاة کو عبادت کیا بنا رہے ہیں عبادت وہ جب اس کو عبادت بنا رہے ہیں تو وہ تو اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہو گئی ختم ہو گئی شوافے نے اس کو عبادت نہیں بنایا حق بنایا یعنی انہوں نے کہا کہ یہ حق اللہ ہے زکاة کیا ہے آپ اس طرح بھی سمجھے یہ کیا ہے اللہ کا حق ہے انہوں نے کیا کہا یہ کیا ہے یہ حق العبد ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ موت کے ساتھ وہ ختم ہو گئی اور شوافے نے کہا کہ موت کے ساتھ وہ ختم شوافے کی طرف ہی زیادہ تر فقہہ شوافے کی طرف ہی ہے کہ زکاة ادا کی جائے گی اس کے مال میں سے یہ غریبوں کا حق ہے یہ حق العبد ہے وہ اس کو عبادت کے معنی میں کم لیتے ہیں حق العبد زیادہ لیتے ہیں صاحبِ نصاب اگر ہوگا اس کا سرپرست جو ہے غیر آقل بچہ صاحبِ نصاب ہوگا اس کا سرپرست اس کی زکاة ادا کرے گا جیسے یتیم یتیم کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا اس کے مال کو تجارت میں لگاؤ تاکہ زکاة اس کو کھا نہ جائے تو مطلب یتیم کے مال میں زکاة فرض ہے وہ نہیں نہیں وہاں وہ نہیں کہتے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں اگر ہم نہ فق میں الجیں گے نا تو اصولِ فق نہیں پڑھ سکیں گے فق ہم نے الہدہ سے پڑھنی ہے اصولِ فق میں اصول سمجھ میں آ گیا ایک اصول ہے اس کی ایک دو مثالیں ہیں بس سمجھ میں آ گیا بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا فق کیا ہے فق کو ہم نے کہا تھا کہ کمپیرٹیف فق ہم نے الہدہ سے پڑھنی ہے نیکس سمیسٹر میں انشاءاللہ سے اس میں یہ ساری بحثیں کریں گے دل کھول کے کریں گے ٹھیک ہے پورا مفتی بنائیں گے آپ کو لیکن اگر ابھی ہم اس میں الج گیا نا تو یہ معاملہ اصولِ فق پیچھے رہ جائے گی اور ہم فقی بن جائیں گے تو سماوی اور دوسرا کیا ہے اقتصابی سماوی ہم نے کہا کتنے ہیں چھے ٹھیک ہے نا پڑھ لیا نا چھے اب اقتصابی کی طرف آئیں دوسرا کیا ہے اقتصابی اقتصابی میں کیا ہے سب سے پہلے جہالت اگنورنس جہل جہالت عذر ہے کی نہیں ہے دو چیزیں دار السلام دارالہار ٹھیک ہے دار السلام میں دو چیزیں مبادیات اور فروات مبادیات دین فنڈیمنٹلز فنڈیمنٹلز میں جہالت عذر نہیں ہے اگر آپ دار السلام میں دار السلام سے مراد دار المومنین مسلمان ریاست ضروری نہیں وہاں اسلام نافذ ہو کے نہیں اب اس کو چھوڑ دیں پرانے دمانے میں فقہ کی دو اسطلاحاتی دار السلام اور دار الحرب امام شافی نے اگرچہ ایک اور استعمال کی دار الاحد یعنی جن کافر راستوں سے ہمارا معاہدہ ہوتا ہے اب یہ دو نہیں ہیں اب یہ دس بارہ ہیں یہ دار المسلمین ہیں اکثر رو بیشتر کہے ہیں دار البسلمین ہیں고—چاہے دار السلام نہ بھی ہو دار السلام کہتا ہوں جو اسلامی ریاست ہو لیکن دار المسلمین ہے دار المسلمین کا بھی حکم وہی ہے جو دار الاسلام قائل تو دار الاسلام کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے دار الاسلام میں ، مبادیات دین فنڈمنٹلز جو ہیں ایک بندہ کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے نماز میرے اوپر فرض ہے ایک بندہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں شراب حرام ہے ایک بندہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں زنا حرام ہے نہیں کوئی عذر نہیں ہے مبادیات دین میں کوئی عذر نہیں ہے ایک بندہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں مان سے بہن سے نکاح حرام ہے مبادیات دین میں اگنورنس جہالت کوئی عذر نہیں ہے ٹھیک ہے فروعات میں عذر ہے فروعات میں عذر ہو سکتی ہے جنہیں ہم اشتہادی مسائل کہتے ہیں دیکھیں اجتہادی مسائل اب زہری بات ہے بہت بڑا دائرہ ہے اس کا سب کے علم میں نہیں ہوتے تو عام آدمی کے لیے اجتہادی مسائل اگر اس کے علم میں نہیں ہے اجتہادی مسئلہ جس میں اختلاف ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے عذر ہو سکتا ہے دارالحرب میں البتہ دارالحرب میں یہ جہالت عذر ہے یہاں پہ عذر ہے دارالحرب میں اگر آپ دارالکفار میں اگر آپ ہیں کم مسلم کمیونٹی نہیں وہاں اگر جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اور وہ شراب پیتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کے لیے عذر ہے کہ شراب اسلام میں حرام ہے دارالحرب میں عذر بن جاتا ہے دارالسلام میں مبادیات میں عذر نہیں بنے گا فروات میں بن جائے گا اجتہادی مسائل میں تفصیلی مسائل جہالت کے بعد دوسرا ہے جی خطہ خطہ مسٹیک اسی سے قتل خطہ بنائے نا دو چیزیں ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ میں عذر ہے خطہ حقوق العباد میں نہیں دیکھیں نا یہ اقتصابی ہے نا جہالت انسان اپنی وجہ سے جاہل رہتا ہے نا یہ اقتصابی عبارض ہیں خطہ بھی تو خود اس کا مسئلہ ہے نا خطہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو حقوق اللہ میں عذر ہے خطہ جیسے قساس نہیں لیا جائے گا ایسا ہی ہے نا اگر کسی کو قتل کر دیا ایکسیڈنٹ میں ایک ہوتا ہے دیکھیں ایک ہے قتلِ امد چانبوجھ کے قتل کرنا اور ایک ہے قتلِ خطہ اور ایک ہے شب الامد شب الامد ایک سو بیس کی رفتہ سے گاڑی چلا رہے ہیں تو بندہ نیچے دیں گی نا اور کیا کریں گے ٹھیک ہے درونے شہر کی سڑکوں پہ ایک سو بیس کی رفتہ یہ شب الامد ہے امد نہیں ہے لیکن امد سے کیا ہے مشابہ تو اس میں دیت گاڑی ہو جاتی ہے کساس اس میں بھی نہیں ہے کساس اس میں بھی نہیں ہے لیکن دیت اس میں کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے گاڑی ہو جاتی ہے تو حقوق اللہ نہیں ہے کیونکہ ایک سو بیس کی رفتار سے بھی جا رہا ہے تو کسی کو قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا نا اس کا وہ ایک اس کی غلطی تھی بہرحال کیوں پاگل بنا ہوا ہے جیسے بچے ہمارے امان میلنگ کرتے ہیں یا عربوں میں آپ دیکھیں بہت تیز ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہ غلط تو ہے بھارت تو حقوق اللہ جو ہے حقوق اللہ اس میں یہ عذر ہے خطا یعنی کساس نہیں لیا جائے گا لیکن حقوق العباد میں عذر نہیں ہے کیا مطلب ہے دیت اس کی ہوگی دیت دے گا وہ ٹھیک ہے نا قتل خطا میں دیت ہے نا دیت کتنی ہے سو اونٹ ایک اونٹ کتنے کا ہوگا کوئی تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ کا ہوگا تو ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپے بس تھوڑی سی پیسے ہیں زیادہ نہیں یہ بس اس کو دینے پڑیں گے اور اگر شب العمد ہوگا تو تھوڑی یہ بڑھ جائے گی تو بندہ مارا ہے نا بندہ مارنا آسان کام تو نہیں ہے جہل خطا اور تیسرا کہہ حضل 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 کیسے کہتے ہیں حضل کہتے ہیں مزاہ کو مزاہ کا اعتبار ہے کی نہیں ہے مثال کی طور پہ دیکھیں تین چیزیں مزاہ میں اگر آپ آئیں ایک ہے اعتقادات ایک ہے اخبارات اور ایک ہے انشاءات مزاہ مزاہ میں کلمہ کفر کہہ دیا اعتقادات ٹھیک ہے اس کی مثال کیا ہے کافر ہو جائے گا ہو جائے گا وہ کہہ میں نے مزاہ میں کہا ہے کافر ہو جائے گا قرآن نے کیا کہا ہے اللہ اور اس کے رسول ہی تمہیں ملے ہیں مزاہ کے لئے ٹھیک ہے تو مزاہ میں اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا تو وہ عقیدہ اس کا کیا ہے یہ عارضہ نہیں بنے گا ہم عوارض اہلیت بن رہے ہیں نا تو مزاہ عارضہ نہیں بنے گا جس عقیدے کا اس نے اظہار کیا وہ وہی ہے تو اعتقادات جو ہے وہ معتبر ہیں مزاہ میں کیا ہیں معتبر ہیں اخبارات خبر سے کلمہ کفر اخبارات خبر سے اخبارات جو ہے اس کا اعتبار ہوگا اس کا اعتبار نہیں ہوگا مزاہ میں قصہ گوئی جیسے لوگ قصے قانیا سناتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر خبر دے رہے نا تو اس خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے مزاہ میں کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی کوئی طلاق نہیں ہوتی خبر دے رہے ایک ہے انشاءات دیکھیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے بہت سارے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس طلاق کے اس میں خبر ہوتی ہے انشاء نہیں ہوتا میں نے آپ کو خبر اور انشاء کا فرق بتایا تھا نا جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کا انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اگر وہ سو مرتبہ بھی کہے نا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو یہ کیا ہے یہ خبر ہے خبر سے طلاق واقع نہیں ہوتی انشاء سے واقع ہوتی انشاء میں کیا ہے جیسے تین چیزیں نکاح طلاق اور رجوع اس کے بارے میں روایت بھی ہے نا ایک روایت میں ہے کہ سنجیدگی میں بھی یہ منعقد ہو جاتے ہیں نکاح طلاق اور رجوع اور مزاہ میں بھی منعقد ہو جاتے ہیں مزاہ مزاہ میں نکاح کر لیا ہو جائے گا سیدھی سی بات ہے ہاں مزاہ مزاہ میں بیٹھے بیٹھے بس ہنسی خوشی طلاق دے دی ہو جائے گی مزاہ مزاہ میں رجوع کر لیا ہو جائے گا اس کے بارے میں حدیث میں بلکل وعدے الفاظ ہیں کہ ان کے مزاہ کا بھی وہی حکم ہے جو ان کے سنجیدگی کا حکم ہے انشاءات دراما اور چیز ہے حضل اور چیز ہے اس میں یہ فرق رکھیں ڈراما اور چیز ہے حضل اور چیز ہے اس میں فرق ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو ڈرامے میں ہم نے کہا تھا نا کہ وہ میاں بیوی میں نے طلاق دے دی تھی ٹھیک ہے جو ایکشول میں بھی میاں بیوی تھے اور ڈرامے میں بھی وہ میاں بیوی کا رول ادا کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس پر مفتی صاحب نے کہا تھا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہماری تو رزانہ ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ جان کے بڑی خوش ہوئی کہ مفتی صاحب ہمارا ڈراما دیکھتے ہیں ٹھیک وہ گواہ بنا لیے لیکن یہ اس نے خبر دی ہے اس سے طلاق نہیں ہوتی خبر الہدہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی الا یہ کہ اگر اس نے پہلے دی ہوئی ہے اس کی خبر دے رہا ہے تو یہ خبر سے دوسری طلاق نہیں واقع ہوگی یہ ہم بات کر رہے ہیں یا اگر اس نے دی ہی نہیں ہے جھوٹ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے دی تھی تو یہ ایک جھوٹ ہے طلاق واقع نہیں ہوگی یہ ہم بات کر رہے ہیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ ہم نے پڑھا تھا ہم نے کہا تھا جملہ خبریہ ایک واقعہ ہو چکا جس کی آپ خبر دے رہے ہیں اور یہ کہ آپ ایک واقعہ پیدا کر رہے ہیں انشاء کے مطلب پیدا کرنا صفاحت صفیہ جو ہے وہ عبادات تو کرے گا معاملات میں اس کے اختلاف ہیں جمہور کہتے ہیں کہ اس کے معاملات کی ممانعت ہے آناف کے ہاں اجازت ہے صفاحت صفی سے ہے ایک ہے مجنون ایک ہے فطور اقل اور ایک ہے صفاحت اچھا وہ دونوں ہم نے رکھے سماوی وہ تو اللہ کی طرف سے ہے اس پہ ہمارا ہنسنا نہیں بنتا یہ صفی صفی وہ ہے یہ کیا اوپر دیکھیں اقتصابی ہے ٹھیک ہے جو بیوکوف بیوکوف ہے کس وجہ سے اپنی سوستی کی وجہ سے اپنی کمزوری کی وجہ سے بھائی دنیا میں نکلو سیکھو بہت سارے لوگ دنیا میں نکلتے ہیں سیکھتے ہیں اور کچھ بچے پیمپڑ رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اٹھارہ سال کا بھی ہو جائے تو اس کو اببا جان ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروا رہے ہیں ہاں مطلب یہی ہے نا پیرنٹس کا بھی کسور ہے تو صفی سے مراد کیا ہے بیوکوف لیکن یہ بیوکوف وہ والا نہیں ہے جس کے اقل نہیں ہے مت ماری ہوئی ہے یہ وہ بیوکوف ہے کہ جو نا تجربہ کار ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایکسپیرینس نہیں ہے میچور نہیں ہو پایا کیوں نہیں میچور ہو پایا اپنی سوستی کمزوری کی وجہ سے دنیا میں نکلا نہیں ہے لوگوں کو دیکھا بالا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں ہے جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادات میں کسی قدر مطلب عبادات میں تو اتفاق ہے نا یہ ہم نے نہیں کہا کہ وہ عذر ہے ہم نے کہا عبادات میں اتفاق ہے کہ اس کی عبادات معتبر ہیں معاملات کی ہم نے اصل میں بات کی ہے کہ معاملات میں جمہور کیا کہتے ہیں کہ اس کی معاملات پر پابندی لگائی جائے گی اس کی معاملات جو ہے وہ ویلیڈ نہیں ہیں آناف کیا کہتے ہیں اس کے معاملات ویلڈ ہیں ہم اپنی زبان چننہ کاکا کہتے ہیں ممی ڈیڈی بچے جو ہوتے ہیں تو بچوں کو باہر نکالنا چاہیے ایک عمر ہے میچورٹی کی عمر ہے آپ میچور ہو گئے ہو آپ ایٹین پلس اگر ہو گئے ہو اٹھارہ سال کی عمر میں تو قانون بھی کہتا ہے آپ بالک ہو گئے ہو اب بھی اگر آپ سے بزار سے کوئی ایک سودہ نہیں لاسکتے آپ اور سودہ لینے کے لیے جاتے ہیں اور نقصان کر کے آ جاتے ہیں تو اب اس کی ٹرانزیکشن ویلڈ ہے کی نہیں ہے آناف کی بات درست ہے ویلڈ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹرانزیکشن ویلڈ ہے جمہور کہتے ہیں ویلڈ نہیں ہے لیکن آناف کی بات زیادہ درست ہے وہ تو اس کا اپنا قصور ہے نا اس نے کیوں نہیں اپنے آپ کو سنبھالا صفحات کے بعد نیکسٹ ہے نشا نشا دو قسم کا ہے ایک مبا ایک حرام ہاں نشا مبا وہ جو قوالیوں میں جس کا ذکر آتا ہے خیر وہ تو مزا میں بات آگئی جیسے نبیز ہے مثال کی طور پر نبیز جی تو نبیز جیسے ہے نبیز سمجھتے ہیں نا عربوں میں کیا کرتے تھے خجوریں جو ہے وہ پانی کے اندر رکھ دیتے تھے صبح رکھ دیں شام کو استعمال کر لی شام کو رکھ دیں صبح ایک میٹھا شربت بن جاتا تھا اچھا بعض اوقات اس کے اندر سکر کی کیفیت آ جاتی تھی مدہوشی آ جاتی تھی اس کے لئے پھر کہا گیا کہ تین دن سے زیادہ نہ رکھو اس سے منع کر دیا تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کیا ہو جائز ہو لیکن پینے کے بعد آپ کو نشا چڑ جائے لسری پی کے آپ تو جہاں تک تو مباہ کی بات ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد تو حقوق اللہ میں تو یہ عذر ہے حقوق العباد میں نہیں یعنی وہی جو آپ نے مثال دی اب مثال بہرحال ہے کہ نہیں ہے لیکن لسی پی کے اگر ٹن ہو گیا ہوتا تو نہیں ہے بندہ لیکن ویسے ہم ایک مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں یا نمیز پی کے تو اب نماز اگر یاد نہ رہی تو یہ عذر ہوگا لیکن اگر کسی کا نقصان کر دیا تو عذر نہیں ہے تو نقصان اس کا کیا کرے گا پورا کرے گا یا وہ تو شربت پینا چاہ رہا تھا کسی نے اس کے اندر شراب ملا کے اس کو پلا دی ہوتا ہے نا دوستوں میں جیسے خرد دیتے ہیں ایسا جی ہاں میڈیسن بغیرہ میں بھی باز میڈیسن ایسی ہوتی ہے اب جیسے دیکھیں نا یہ جتنی انٹی ڈیپریسنٹ ہیں یہ سب کیا ہے تو یہ انسان کو صلاح دیتی ہے نا نید آتی ہے ایڈکٹیو بھی ہوتی ہیں دوسرا کیا حرام ہے دوسرا نشاہ جو حرام ہے اور اصل میں تو وہ ہی ہے ایک تو اس میں اقوال ہیں اور ایک اس میں افعال ہیں کسی نے شراب پی لی مثال کے طور پر ہم یہ بات کر رہے ہیں جمہور اور ہنابلہ شراب پینے کے بعد بیوی کو طلاق دے دی سینسز میں تو نہیں ہے نا شراب پی ہوئی ہے نا سینسز میں نہیں ہے اس کی طلاق واقع ہوگی کی نہیں ہوگی جمہور کہتے ہیں اس کی طلاق ہو جائے گی ہنابلہ کہتے ہیں نہیں ہوگی لیکن جمہور کی بات درست ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں ہے تو وہ ہنابلہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ نہیں ہے نا شعور نہیں ہے نا اور طلاق کیلئے شعور ہونا بہت ضروری ہے لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ شعور اللہ نے نہیں چھینا اس سے یہ اس نے خود چھینا شراب پیتے ہوئے وہ اس کے کانسیکنسز سے اگا تھا نا کہ غلغہ پاڑا بھی کر سکتا ہوں بندہ بھی مار سکتا ہوں سارا کچھ کر سکتا ہوں تو جب اس نے جان بوچ کے پی ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ اس کے اوپر کیا کریں لگو کریں اس میں اس کو آپ ریلیکسیشن نہ دیں اچھا یہ مسئلہ ہمارے ہاں اس میں بھی پیدا ہوا وہ کہاں نہ دیکھیں کیسے کیسے غور کیا ایک بندہ چوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے سفر پہ ہے چوری کرنے کے لیے اب وہ قصر کر سکتا ہے کہ نہیں تو امام شافی کہتا ہے نہیں اس کو اجازت نہیں دیں گے اس کو نہیں دیں گے یہ اللہ کی رخصتیں مومنوں کے لیے ہیں نافرمانوں کے لیے نہیں ہیں اور یہی بات درست ہے یہی بات درست ہے دوسرا کیا ہے افعال افعال میں جو ہے سب یہی کہتے ہیں مواقصہ ہوگا شراب پی کے کسی کا نقصان کرے گا تو مواقصہ ہوگا کی نہیں ہوگا شراب پی کے اگر کسی کو قتل کرے گا قساس ہوگا کی نہیں ہوگا بالکل ہوگا ٹکا کے ہوگا ملہب ایک تو گناہ کرے اور دوسرا آپ کہیں یہ تو پھر ساری شرابیں پی کے قتل کرنا شروع کر دیں گے سمع رہے نا بات سب سب ہم نے کہا جمہور حنابلہ اس میں سب متفق ہو گئے ویسی بات کر دی کہ وہاں وہ اختلاف ہے یہاں پہ نہیں ہے چلیں جی لاسٹ آگیا جی لاسٹ کیا ہے اکرہ اکرہ کسی کو مجبور کرنا اکرہ جو ہے وہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے اکرہ دو قسم کا ہے ایک کامل ہے ایک ناکس ہے ہماری یہاں پہ مراد اکرہ کامل ہے اکرہ کامل کسی کہتے ہیں جس میں انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی عزب عزب تلف ہونے کا اندیشہ ہو اکرہ سے مجبور کرنا کسی لا اکرہ حافظ دین تو اکرہ کامل اور اکرہ ناکس یہاں پہ مراد کونس ہے اب دیکھیں نا لوگوں نے ایسے ایسے اکرہ بنائی ہیں ایک وہ مجبور عشق بھی تو ہوتا ہے نا بچے اپنے والدین کو بہت زیادہ وہ کیا کرتے ہیں ایکسپلائیڈ کرنی کوشش کرتے ہیں میں سوسائیڈ کرلوں گا میں خودکشی کرلوں گا یہ میری بات مان لیں تو یہ اکرہ کامل نہیں ہے اکرہ ناکس ہے تو ہم یہاں پہ کونسی بات کر رہے ہیں اکرہ کامل کی بات کر جان جانے کا یا عزب تلف ہونے کا اندیشہ ہو عزب کوئی آزا کوئی کسی کو مجبور کرے کہ یہ کام کرو نہیں تو میں تمہارا ہاتھ کار دوں گا یا تمہیں جان سے مار دوں گا تو مجبوری میں کام کرنے کی شریح حصیت کیا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں نا پاس ہمارے ہیں نا لڑکی والے آتے ہیں گن پوائنٹ پہ ہیں شور کو کہتے ہیں طلاق دے نہیں تجھے مار دیں گے اب اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہوگی کی نہیں ہوگی ایک بندہ دوسرے کے ماتھے پہ پیشانی پہ گن رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں دوسری گن پکڑا دیتا ہے کہ یہ تیسرے کو قتل کرو ورنہ تجھے مار دوں گا اتنا موقع ملا تو ٹھیک ہے بالکل جائد ہے اگر اتنا موقع مل گیا تو تو اکراہ میں دو چیزیں ہیں اقوال اور افعال وہی تقسیم جو ہم نے پہلے کی ہے اقوال اور افعال کی اقوال میں ایک طرف جمہور ہیں اور ایک طرف آناف ہیں ٹھیک ہے جمہور کہتے ہیں اکراہ میں کچھ بھی موتبر نہیں ہے اور یہی کول ٹھیک ہے اکراہ میں کوئی کول موتبر نہیں ہے کسی کو گن پوائنٹ پہ آپ طلاق دلوا دیں کسی کو گن پوائنٹ پہ نکاح کروا دیں نہ وہ نکاح ہے نہ وہ طلاق ہے نہ وہ رجوع ہے سمجھ رہے ہیں بات کسی کے گن پوائنٹ پہ کہیں کہ یہ مکان تو مجھے فروت کر دو ورنہ تو گیا ٹھیک ہے تو وہ بے منعقد ہوگی نہیں ہوگی آناف کیا کہتے ہیں آناف یہ کہتے ہیں کہ بے نہیں ہوگی بے کے علاوہ نکاح طلاق ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں بات آناف کیا کہتے ہیں اقوال کا اعتبار ہوگا طلاق بھی ہو جائے گی گن پوائنٹ پہ نکاح بھی ہو جائے گا بے نہیں ہوگی وہ لاجک ہم فکم میں پڑھیں گے افعال میں کیا ہے تین قسمیں مستر کیلئے جیسے ہم نے بات کی تھی مستر مستر کیلئے کھانا کھانا چائز ہے نا مجبور ہے نا مستر بھی مجبور ہے نا موک سے مر رہا ہے تو یہ سب کے نزدیک کیا ہے جائز ہے مستر کے لئے جائز نہیں بلکہ کیا ہے واجب ہے واجب ہے ہم نے کہا تھا جان بچانے کے لئے دوسرا کیا تھا کلمہ کفر کہنا یہ ہم نے کہا کہا تھا یہ واجب نہیں ہے یہ کیا ہے رخصت ہے اور کچھ اور افعال ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جائز ہیں یا نا جائز ہیں وہ ہم انشاءاللہ سے پھر بعد میں فکمیں پڑھیں گے ڈسکس کریں گے چلیں جے آج کے لئے اتنا کافی ہے سبحانک اللہ و بحمدک نشہد واللہ اللہ انتا نستغفرک و نتوبو ایلی سبحانک اللہ